تو اس وقت میں میں تو تبلیغ جماعت والوں سے بدزند تھا وہ میری گاڑی کے پاس ٹھہرے رہے تھے اور مجھ سے کہا سلام کیا سلام کر کے مجھ سے پوچھا کہ ایک سوال کرنا ہے میں تو سوچا کہ کوئی ساحل ہے اور میں نے جو ہے اپنے جیب میں پیسے دینے کے لئے ہاتھ بھی ڈالے تو بھائی اگر نے مجھ سے پوچھا کہ میں مرنا ہے کے نہیں مرنا ہے اب آدمی صبح صبح مرنے کی بات کرے تو آدمی کو بڑا تاجب ہوتا ہے تو بہت گصہ ہے میں نے کہا پہلے آپ کو مرنا ہے بعد نہیں مجھے مرنے اب میں بیٹھ کر کے سوچتا ہوں وہ دور کہ میں روڈ پر کھرے رہے کر کے وہ شربت بیشا کرتا تھا ایسے مطلب میں ٹوٹلی آن دا روڈ لوگ تانے دیتے تھے بولے تبلیغ جماعت والوں نے اس کی زندگی برباد کر دی اور دل جلتا تھا وہ جو دور تھا اس میں بڑا مزہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے فکر خبر کے ساتھ ایک ملاقات میں ناظرین نے کہا اسی دنیا جہاں عزت بھی تھی شہرت بھی تھی مال بھی تھا دنیا میں آدمی جس کو کامیابی کہتا ہے وہ سب چیزیں موجود تھی ایک گلیمر کی دنیا رنگہ رنگی کی دنیا عائش شراب و کباب کی دنیا ایک ایسی دنیا میں ایک نوجوان مشغول رہتا ہے منہمک رہتا ہے مست رہتا ہے لیکن پھر اچانک ایک بہت بڑی تبدیلی اس کے اندر آتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے گویا وہ ایک درویش ہو کسی مسجد کا امام ہو کوئی عالم دین ہو ایک عجیب و غریب تبدیلی چہرے پر نورانیت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکس جمیل اس سب کچھ کس طرح ہوتا ہے کیا ہوا کیوں کر ہوا اور کیا اس کی تمنائے رہی آئیے ناظرین آج انہی سوالات کے ساتھ جوابات سننے کے لئے ہم آپ کی خدمت مہمان کو لے کر آئے ہیں جنہوں نے 1991 میں فلمی دنیا میں قدم رکھا اور آج میں ان کے بارے میں جب تحقیق کر رہا تھا تو یہ عجیب و غریب بات مجھے معلوم ہوئی کہ 1991 میں جب ان کی پہلی فلم آئی اور ایک ویلن کے طور پر راکی نام کے ساتھ وہ فلم منظر عام پر آئی اور بہت زیادہ وہ ہٹ گئی اور ان کو سال ایوارڈ بھی دیا گیا بیس ویلن کا اور پھر وہ آگے بڑھتے گئے اور ترقی کے بامی اروج پر پہنچ گئے لیکن ان سب کے باہت ساتھ اچانک ان کی زندگی کے اندر ایک موڑا آیا ایک تبدیلی آئی ہم بات کر رہے ہیں جناب عارف خان صاحب کی جو آج ہمارے ساتھ موجود ہے میں ان کا ہماری سٹیوڈیو میں استقبال کرتا ہوں محترم جناب عارف صاحب یہ تبدیلی کیسے آئی آپ کی زندگی کے اندر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ یہ سوال جو ہے آپ نے کیا ہے تبدیلی کیسے آئی تو پچھلے کچھ وقت سے کافی لوگوں نے سوال مجھ سے کیا اور میں نے اس کا جواب واعت دی ہے اصل میں یہ میں تو یوں کہوں کہ بس ان شارٹ یہ ہے کہ اللہ وانٹس می یار انا ام یار لیکن ہر ایک چیز کا ایک ذریعہ ایک سبب ایک ازباب بنتا ہے تو بس یہ یوں کہی ہے کہ کچھ محنتیں مجھ پہ کیا تبلیغ جماعت والوں نے آج ہم جانتے ہیں کہ تبلیغ جماعت جو ہے پورے عالم میں اللہ پاک اس کام کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیوں کو بدل رہا ہے مجھے بھی اللہ نے اسی کے ذریعے سے ہدایت دی اور بہت سارے لوگ ہیں جن کی زندگیاں بدلی ہیں الحمدللہ بہت زبردست محنت ہے بہت زبردست کام ہے نبیوں والا کام ہے تو لوگ آئے مجھ سے ملاقاتیں کی تو اس وقت میں میں تو بہت مطلب بدزن تھا تبلیغ جماعت والوں سے بدزن تھا کیونکہ میں جس علاقے جس محلے میں رہتا تھا بامبے میں بامبے نمبر ایٹ مدن پورا جسے کہتے ہیں وہیں میری پیدائش ہوئی ہے وہیں پلا بڑا میں تو اس علاقے کے اندر کافی مخالفت تھی اس کام کو لے کر کافی مخالفت تھی لیکن الحمدللہ اللہ کہتا ہے نا قرآن پاک میں وَقُلْ جَعَالْحَقْ وَزَحْقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَكَانَ زَحُكَ کہ جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے کیونکہ باطل جو ہے بہت کمزور ہے اور وہی ہوا کہ دھیرے دھیرے اس کام کو اللہ نے عروج دیا اور جو ہے اللہ نے مجھے میرے ذہن کو بنایا اور جب لوگ ملنے آئے تو واقعہ ایسے پیش آئے کہ ایک بندے تھے امیر صاحب جو آئے تھے جماعت میں میں صبح چدہ شوٹنگ پر جا رہا تھا تو آ کر میرے سے ملاقات کے لئے تنہا آئے کوئی جماعت کی شکل میں نہیں کوئی ملاقات کی شکل نہیں بلکہ تنہا آ کر کہ وہ میری گاڑی کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اور مجھ سے کہا سلام کیا سلام کر کے مجھ سے پوچھا کہ ایک سوال کرنا ہے میں تو سوچا کہ کوئی ساحل ہے اور میں نے جو ہے اپنے جیب میں پیسے دینے کے لئے ہاتھ بھی ڈالے کیونکہ ان کے میلے کچلے کپڑے تھے سفید داڑی تھی اللہ کے راستے میں چل رہے تھے تو میں نے سوچا کوئی ساحل ہوگا کوئی مانگنے والا ہوگا لیکن انہیں کہا کہ نہیں نہیں مجھے ایک سوال کرنا ہے میں نے کہا پوچھئے تو بھئے ایک انہیں نے مجھ سے پوچھا کہ میں مرنا ہے کی نہیں مرنا ہے اب آدمی صبح صبح مرنے کی بات کرے تو آدمی کو بڑا تاجب ہوتا کہ میں جا رہا ہوں شوٹنگ پر اور اپنے کام پر اور یہ کہہ رہے کہ مرنا ہے کی نہیں مرنا ہے تو بہت گصہ آئے میں نے کہا ہاں پہلے آپ کو مرنا ہے بعد میں مجھے مرنا ہے تو ہسنے لگے مسکرائے کہنے لگے کہ ہاں پہلے مجھے مرنا ہے بعد میں آپ کو مرنا ہے لیکن یہ بتائیں کہ قبر کے اندر داڑی جائے گی کہ گاڑی جائے گی تو میں نے کہا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے قبر میں گاڑی کسے جائے گی قبر میں داڑی جائے گی تو کہنے لگے کہ ہاں قبر میں گاڑی نہیں جائے گی قبر میں داڑی جائے گی تو پھر گاڑی والی زندگی کے لئے وقت کیوں زائع کرتے ہو داڑی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے داڑی والی زندگی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین بس یہ بات جو ہے دل پہ لگی اور یہی سے جو ہے نا رخ بدلنا شروع ہوا اللہ دلالہ وہ کہتے ہیں نا دل سے نکلے جو آہ اثر رکھتی ہیں پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے وہ اللہ والے تھے ان کی کچھ دل سے نکلی بات اور زبان پہ آئی اور اللہ نے میری زندگی بدل دیا بس الحمدللہ پچیس سال ہو گئے نائٹی سیون کی بات ہے اس کے بعد سے اس کام میں جڑا تو پھر پلٹ کر نہیں دیکھا تو نائٹی سیون میں آپ نے انکمل چھوڑ دیا ہاں نائٹی سیون میں میرا بومبے میں استعمال بہت بڑا علمی استعمال تھا بینڈرہ کرولا کمپلیکس تھا لاکھوں کا مجمعہ آیا تھا تو وہاں پہ اللہ نے مجھے جو ہے وہ قبول کیا چار مہینے میں اس استعمال میں لگا کر کے آیا تھا تو اچانک آپ نے اس دنیا کو چھوڑا تو شاید تکلیفیں تو بہت آئی ہوگی بہت بہت ایسی تکلیفیں کہ بیان نہیں کرزکتا مطلب اللہ تعالیٰ وہ آزماتا ہے بے شک صحابہ کو نہیں چھوڑا اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبتی آفتہ آپ کے صحابی ہیں ساتھی ہیں دوست ہیں اللہ نے نہیں چھوڑا آزمایا تو آپ کیسے جمع رہ کر کیا خوش جمعیا بھی اللہ ہی نے یقین نہیں آتا اب میں بیٹھ کر کے سوچتا ہوں وہ دور کہ میں روڈ پر خیرے رہ کر کے جو ہے وہ شربت بیشا کرتا تھا ایسے مطلب میں راستے پر آگئے میرے سب کچھ چلا گیا تو لوگ پہچانتے نہیں تھے آپ کو پہچانتے تھے لوگ تانے دیتے تھے بولے تبلیغ جماعت والوں نے اس کی زندگی برباد کر دی اس کو جو ہے نا وہ آسمان سے گیرا اور خجور میں اٹکا ایسی مثالیں دیتے تھے تو اور دل جلتا تھا کہ اللہ میں کیسے لیکن مزا آتا تھا بھائی بہت مزا آتا تھا وہ وقت وہ جو دور تھا نا اس میں بڑا مزا تو بیوی گھر والوں نے ساتھ دیا الحمدللہ بیوی نے بھی ساتھ دیا بچے تو چھوٹے تھے اس وقت میں تو گھر والے آپ کیا چاہتے تھے آپ اس دنیا میں رہے یا آپ کی تبدیلی سے وہ مشہد گھر والے کی تو محنت تھی وہ تو خود چاہتی تھی اللہ کی بندی کے جو ہے وہ اس دنیا سے ہڑ جاؤں محنت کی کوشش کی اللہ نے تو پہنچے کیسے تھا آپ اس دنیا میں آپ کی صلاحیت تھی یا کوئی ساتھ بھی رابوا نہیں دوست حباب تھے ایک جاننے والے ایک کچھ تھے ہمارے وہ انہوں نے لے آکے انٹیوڈی کرا دیا تھا پروڈیوسر سے کلب وغیرہ میں جاتے تھے تو وہاں پہ دنیش پٹل جو تھا وہ گیملر مطلب ان کی وہ تھی نا کلب وغیرہ تھی تو ہم بھی آؤٹلائن ہی ہو گئے تھے اس زمانے میں جوانی کا وقت تھا تو تعلیم کی حاصل کی تھی آپ تعلیم میں نے جو ہے انٹر کیا میں نے بس زیادہ نہیں میں نے پڑھائی کی تو جب آپ واپس آئے تو کبھی آپ نے یہ سوچا نہیں کہ اگر میں شاید اس دنیا میں رہتا ہے تو بہت کم آتا یا تکلیفیں نہیں آتی کبھی زندگی میں اس طرح خیال آیا ہو اس لائن میں دعوت و تبلیغ کی لائن میں آنے کے بعد میں مستقل جو ہے نا محنت میں لگے رہے ہیں وقت لگتا رہا چار چار مینے چلتے رہے حالات میں چلتے رہے ہیں بحرون وقت لگا تو کبھی مطلب ایسا ذہن میں کبھی ایمان کی کیفیت یہ محنت جو ہے ایمان کے بنانے کی محنت ہے جب آدمی اس محنت میں لگا ہوا رہتا ہے تو ایمان کی کیفیت بڑھتی رہتی ہے اور بڑھتا ہوا ایمان جو ہے نا کبھی چیزوں کی طرف دنیا کی طرف مائل نہیں کرتا ہے گھٹا ہوا ایمان دنیا کی طرف مائل کرتا ہے تو الحمدللہ آج تک تو ایسی ہوا کہ محنت میں لگے رہے ہیں ایمان کی کیفت بڑھتی ہے دنیا جا رہی ہے نہیں مل رہی ہے ایسا کبھی خیال نہیں آیا زندگی میں بہت سے لمحات آتے ہیں آپ اپنی زندگی کا سب سے بہتری لمحات کس کو تصور کرتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں آپ کے لئے یادگار خوش نصیب وقت آؤ میں تو اگر میں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں اگر سوچوں تو میرے حساب سے وہ رات تھی جب اللہ نے مجھے ہدایت دی میں مرکز میں جب پہلی رات شوٹنگ پر سے میں ڈائریک آیا تھا مرکز میں اور وہاں قیام کیا تھا میں نے ساتھیوں کے کہنے پر تو اس رات جو مجھے نیند ملی تھی مسجد کی چٹائی پر وہ نیند وہ پہلی اور آخری تھی بس اللہ نے مجھے جنت کا مزہ چکایا مجھے دار نہیں کبھی اللہ نے جنت کا مزہ چکایا یہ ہے اصل سکون جس کو کہتے اور وہ رات کا ساتھیوں کا رونا میں نے دیکھا پھر وہ میں نے دو رکعت نماز پڑی پہلی بات تحجد اور تحجد پڑ گئے میں نے دعا کیا اگر یہ سچے ہیں ان کا کام سچا ہے ساتھی رو رہے دیں پہلی صف میں میں نے پوچھا یہ کیوں رو رہے کیا پرابلم ہے ان کو اتنی رات کو اٹھ کے رو کیوں رہے تو بولیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح امت کے لئے رویا کرتے تھے اور یہ بھی اس لئے رو رہے کہ یہ امت جو ہے گناہوں سے بچ کے جہنم سے بچ کے جنت میں چلی جائیں ہمارے مولاقی صاحب رحمت اللہ علیہ پونہ والے اکثر کہتے تھے کہاں ملیں گے ایسے نوکر کہاں ملیں گے ایسے اقلام کہاں ملیں گے ایسے خادم جو اپنا لگاتے ہیں اپنا خپاتے ہیں اور پھر راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ماف کر دے ماف کر دے جیسے کرنا تھا ویسے نہیں کیا یہ تو خوش نصیب لمحہ تھا زندگی کا سب سے غمگین لمحہ کون سا تھا غمگین لمحہ اللہ نے اللہ کا شکر ہے اللہ نے کبھی غمگین ہونے نہیں دیا اس کام میں لگنے کے بعد اللہ نے ہمیشہ مطمئن رکھا خوش رکھا ہر حال میں خوش ہوں الحمدللہ تو اس دنیا میں آنے کے بعد اس تبدیلی کے بعد کون سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے آپ کا بہت ساتھ دیا دین سیکھنے کے سلسلے میں ہو یا پھر کوئی دوسری جو دنیاوی زندگی کے اندر مسائل درپیش ہوتے ہیں ان کا سامنہ کرنے کی سلسلے میں سچ کہوں تو جب میں دعوت کی مہت میں لگا حالات کے دور بھی آئے تو ساتھ کسی نے بھی نہیں دیا سچ ہے یہ سچ ہے ساتھ کسی نے بھی نہیں دیا اور مجھے کسی سے شکایت بھی نہیں ہے کیونکہ اس محنت کی بنیادی جو ہے وہ کلمہ ایمان لا الہ الا اللہ کے کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو جب حالات آئے جب پریشنی آئے جب کچھ ہوا تو اللہ ہی سے مانگا اور اللہ نے کئی قسم کے عجیب عجیب ذریعہ بنائے لیکن مانگا اللہ ہی سے اور اللہ ہی کا ساتھ لیا باقی کسی مخلوق کے پاس گئے نہیں اس وقت کے آپ کی مشہور جائے تھے ابھی بینگلور میں میں سیٹل ہوں ما شاء اللہ پندرہ سولت سال ہو گئے اور وہاں پہ چھوٹا سا کیفے ہیں پانی کم چائی کے نام سے یہ بومبے کا بہت مشہور ڈائلو ہے پانی کم چائی تو چائی جو اسی قسم کی چائی بنتی ہے اور بہت مشہور ہے تیسے ما شاء اللہ دو آؤٹلیٹ ہے اللہ پاک ساری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے الحمدللہ دعوت و تبلیغ میں آنے کے بعد بڑی شخصیات میں کس سے آپ کا خاص تعلق رہا بڑی شخصیات میں تو مہار تاریخ جمیل صاحب سے کافی تعلقات رہے ہیں ملاقاتیں بھی رہی اور فون پہ بھی تعلقات رابطہ تو مشہوری اگرہ بھی ہوتے ہیں ہاں اکثر مولانا سے ہی قریب زیادہ رہا ہوں کیونکہ وہ بہت فکر کرتے ہیں اور وہاں ہی شخصیت ہے جو فلم والوں پہ خاص طور پہ فکر رہتی ہے ان کی مجھ سے کہا بھی تاکہ سلمان خان سے ملنا سلام کہنا کچھ پیغام دیئے دیں میں الحمدللہ ملاقات کر کے میں نے ان کا پیغام بھی پہنچایا تو ان کو زیادہ فکر رہتی ہے اور باقی دوسرے ساتھیوں کو اس لائن والوں کے احمد قاسو صاحب وہ اکثر فکر مند رہتے ہیں ہماری جماعتوں کو بلاتے ہیں اس علاقے میں بینڈرہ میں ہم لوگ رہتے ہیں اور وہاں محنتیں کرتے ہیں تو دوسرے جو ایکٹرز وغیرہ ہیں جنہوں ان اس زمانے میں آپ کے ساتھ کام کیا ان سے آپ کی کئی بھی ملاقات بھی ہاں اکثر ملاقاتیں تو تاجب نہیں آپ کی زندگی کو کچھ مزاک بھی اڑاتے ہیں کچھ سیریز بھی رہتے ہیں لیکن جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ہے کچھ چیز ہے جو اس کی زندگی کو بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ وہ تاثر دالتا ہے دلوں میں آپ کی خود زندگی ان کے لئے پیغام ہے ہاں بس لیکن جب تک وہ خود اس ماحول سے اس گندگی سے نکلیں گے نہیں تو ہدایت کا ملنا اتنا آسان نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہیرہ گندگی میں پڑا ہوئے آپ اس کے اوپر کتنا بھی پانی دالو گھٹر میں پڑا ہوئے تو گھٹر میں ہی رہ گا ہو وہ گندہ پاک نہیں ہو گا ہو پاک کرنے کے لئے اس کو نکالنا پڑے گا ہیرہ کو نکال کر کے اس کے اوپر ایک گلاس پانی دالو گئے تو صاف ہو جائے گا تو اچھے اچھے ہیرے ہیں امت کے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں بڑی نالج ہے بڑی دین کے تعلق سے بھی نالج رکھتے ہیں لیکن وہ ماحول اور اس کے اندر جو گندگی میں پڑے ہوئے وہ مسئلہ ہے آپ سوچئے اتنا بڑا زبردست ایکٹر ہے اور اتنا اچھے انسان ہے اتنا پیارا انسان ہے اور اتنی بڑی ہستی سے ملاقات ہوئی اور بیٹھ کر کے ساری باتیں سنی اور سب کچھ رابطہ بھی رہا لیکن آئے ہی نہیں کیونکہ وہ ماحول سے نکلنے نہیں چاہتے ہیں اب وہ ماحول سے کیسے نکلے وہ بس اللہ ہی نکالے گا اپنی تو سمجھ میں نہیں آتا ہے عریف خان صاحب یہ تو آپ کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں تھی آپ ہمارے شہر بھٹکل میں اس وقت آئے ہوئے ہیں تو اس شہر کو آپ نے کس طرح پایا سچ کہوں تو بھائی بہت پیارے لوگ ہیں بہت نرم دل لوگ ہیں اور بہت ہی جذباتی لوگ ہیں اور خدمت گزار جن کے پاس میں آیا ہوں ہمارے جکتی ٹریولز والے ریاض بھائی ان کا مہمان ہوئے ان کے بہنویں ہیں ارشاد بھائی وہ دونوں میری اتنی خدمت دو دن سے کر رہے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں بھائی لوگ کی خدمت کوئی سگا اپنا سگا بھائی بھی اتنا نہیں کرے گا اتنی محبت اتنی خدمت کی رونا آجاتا ہے قسم سے اور چھوڑنے تیار نہیں ہے لیکن ابھی مجھے بھی تقاضی جانا ہے انشاءاللہ میں پھر آؤں گا اور وقت لے کر آؤں گا اور دین کی نسبت سے آؤں گا کیونکہ ابھی میں تو دنیا بھی کام سے آیا تھا اور استعمہ تھا یہ نیت کی تھی ایک دن استعمہ بیٹن کیا میں نے پورے ہمارے بینگلور کے ذمہ دار حضرات فاروق بھائی سب آئے تھے تو ماشاءاللہ بھٹکل والے تو ویسے بھی ہم نے بھٹکل کے بارے بہت سنا تھا اور ایک تمناتی بھٹکل آنی کی یہاں کی دینداری اور یہاں کی محبت یہاں کی لوگوں کی نرمی کے بارے بہت سنا تھا دیکھ لیا ماشاءاللہ اللہ بے انتہاں قبول فرمائے آپ فکر خبر کیس وقت سٹیوڈیو میں موجود ہے آپ نے یہاں کی ایکٹیوٹیز بھی دیکھی اس حوالے سے کیا آپ کی بھائی ماشاءاللہ دل باغ باغ ہو گیا اور بڑی دعائیں نہیں کر رہے اللہ آپ لوگ کو خوب ترقیہ اطا فرمائے خوب کامیابی اطا فرمائے آپ کے مقصد تک آپ کو پہنچائے اور آفیت اطا فرمائے نظر بچ سے بچائیں ماشاءاللہ بہت بہترین کام اور یہ امت میں بہت ضروری ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو تو اور زیادہ شائع کرنا چاہی اور زیادہ اس کو پوری دنیا میں اور وال ورلڈ کے حساب سے لے کے چلنا چاہی ہمارے نیوز چینل نہیں رہنی کی وجہ سے آج ہم لوگ جو ہے نا سارے لوگوں کے نشانے بن رہے ہیں تو دشمن ہمارے پر جو ہے نا وہ باقاعدہ وار کر رہا ہے چینل یہ آج کی ایک کلم ہے یہ چینل بہت ضرور یہ چلتے جلتے ہم چھائیں گے کیا اب ہمارے ناظرین کو ایک مختصر سا پیغام بھئی الحمدللہ پیغام تو یہی ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے پچیس سالوں کے یہی پیغام دے رہا ہوں کہ بھئی اللہ کی راہ میں نکلے اللہ کی راہ میں نکل کر کے اپنے آپ کو بھی نکالیں بچوں کو نکالیں اپنے اہلیہ کے ساتھ بھی نکلیں یعنی کہ پوری فیملی جو ہے اللہ کی راہ میں وقت لگائے چاہے جتنا ہو تین دن ہو چالیس دن ہو چار مہنے ہو کیونکہ میں تو بھئی دعوت تبلیغ میں لگا ہوا ہوں اور بس یہی انتظار میں ہوں کہ کب یہ داڑی قبر کے گھڑے میں جائے گی تو میرے یہی پیغام ہوتا ہے کیونکہ میری نظر میری نگاہ میری سمجھ میں تو یہی ہے کہ بھئی دعوت کی محنت ایک آسان محنت ہے ہر کوئی کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے کامل دین اکمل دین اپنی زندگی میں آ سکتا ہے اور دین ہوگا تو کامیابی ہے دین نہیں ہوگا صاحب جنہوں نے رنگہ رنگی دنیا کا سفر شروع کیا لیکن راستے میں کچھ ایسے موڑ آتے ہیں جو اچانک بہت بڑی تبدیلی جس سے پیدا ہوتی ہے سکون کی تلاش میں انہوں نے راستے کو تبدیل کیا بلکہ صحیح معنی میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی انہوں نے پالی اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت سے عافیت کے ساتھ رکھے اور ان کے فیض کو عام کرے اور پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنے دین کی خدمت کے لئے قبول فرمائے ناظرین اسی پر اجازت دیں آئندہ انشاءاللہ پھر کسی نئی اور اہم شخصیات کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے تب تک کے لئے اپنے مذبان کو اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ